ہلو سلامگو میورز کیا علمیز آپ سب خرید ہوں گے میرے نام عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے جو میں نے تین ویڈیوز میں نے بیٹری پہ بنائی تھی اس میں میں نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹری کس طرح سے جو ہے مینفکچر ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بیٹری کس طرح سے کام کرتی ہے تو اس پہ سب سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا how does work lead acid battery lead acid battery کے حوالے سے بھی بتایا تھا اور lithium battery ہوئی dry battery کے حوالے سے بھی بتایا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو difference پڑھائے کہ lead acid battery کے difference کیا ہے dry کے کیا difference ہے lead acid ہوگی dry battery اور lithium battery ان تینوں کے difference کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کون سی battery کے کتنے price دیں کون سی battery کیا کام کرتی ہے کتنے time چلتی ہے کتنا آپ کو backup دیتی ہے تو یہ ان تینوں battery کے بارے میں میں آپ کو already difference کے بارے میں already پڑھا چکا ہوں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ اپنی گاڑی میں بیٹری کو انسٹال کر رہے ہیں یا کوئی بھی میرا دوز بھائی جو کام کرتے ہیں بیٹری کو انسٹال کرتے ہیں گاڑی میں تو کن چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گے بیٹری کی مینٹننس کے حوالے سے تو جو میں نے پچھلے ڈیفرنس میں نے بتایا تھا جو میں نے آپ کو ڈیفرنس پڑھا ہے تو ڈیفرنس میں میں نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ لیٹ ایسٹ بیٹری تو بیٹری کو جو ہے مینٹننسٹ ٹھیکے لیکن ڈرائر بیٹری ہو گئے اور لیتھیم بیٹری جو ہو گئی یہ آپ کی مینٹنس فلی ہوتی ہے تو اس کو کوئی مینٹرنس کی ضرورت نہیں ہوتی ڈرائر بیٹری لیتھیم بیٹری کو آپ کی جو مینٹرنس کی ضرورت ہوتی وہ خالی لیڈ ایسیڈ بیٹری کے ہوتی ہے جو کہ اس میں آپ تیزہ بغیرہ خود سے ایڈ کرتے ہیں جبکہ ڈرائے بیٹری لیتھیم بیٹری میں آپ کوئی تیزہ بیٹری نہیں کرتے ہیں اس کو جسا آپ ایک دفعہ بائی کرتے ہیں اور جب اس کی لائف ختم ہوتی ہے جب یہ ڈائیڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سکریپ کر دیتے ہیں کہ ایویل کہ اس کو آپ اگر زیادہ سایدہ لیڈ ڈرائے بیٹری یا لیتھیم بیٹری اگر ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ کسی سے چارج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسیڈ نہیں جالتا کوئی اس کی مینٹرنس نہیں ہوگی ڈرائے بیٹری لیتھیم بیٹری مینٹرنس فری ہوتی ہے جبکہ لائیڈ ایسیڈ بیٹری کو آپ کیا کرتے ہیں اپنا مینٹرنس اس کی کروانی پڑتی ہے بلکہ خود سے بھی جو ہے مینٹرنس کرنی پڑتی ہے تو آج ہم اس کو ڈسکرس کریں گے کہ اپنا ہم جو ہے اپنا لیڈ ایسیڈ بیٹری کی مینٹرنس کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرص اگر کسی گاڑی میں آپ کی کوئی اس طرح کی لیڈ ایسیڈ بیٹری ہے جس میں تیزاب آپ کا تیزاب ڈلتا ہو یا تیزاب ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو اس جو لیڈ ایسیڈ بیٹری ہوتی ہے لیڈ ایسیڈ منٹس اس میں ایسیڈ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بقاعدہ ہمیں ایسیڈ چیک کرنا بڑھتا ہے دس دین ہفتے جس جس حساب سے آپ کی گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ روز آنا ہی گاڑی کا گاڑی کی جو بیٹری ہوتی اس کو چیک کرتے ہیں لیکن جو صرف یہ بیٹری ہوتی ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری یہ چیک ہوتی ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری چیک نہیں ہوتی اس میں آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس میں کوئی چیکنگ کی ضرورت بھی آپ کو پڑھتی ہے ڈرائے بیٹری لیڈ ایسیم بیٹری میں آپ کوئی چیک نہیں کرتے جب بھی آپ کبھی گاڑی کا بونٹ کھولیں بونٹ کھول کے جب گاڑی کو دیکھیں تو ایک نظر جو ہے آپ اپنی بیٹری پہ بھی آپ نے لازمی مارنی ہے کہ بیٹری کا آیا پانی کتنا ہے کیونکہ اس میں جو مین چیز ہے سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا ایسیڈ اگر اس کے اندر ایسیڈ نہیں ہوگا اور یہ گاڑی میں آپ کے لگے رہے گی یہ چارج ڈسچارج ہوتی رہے گی بیٹری تو کیا ہوا یہ بہت جد اپنی ٹیم وارنٹی سے پہلے ہی جو ہے یہ بیٹری جل جائے گی اور وارنٹی کلیم کرنے والے جب وارنٹی کلیم نہیں کرتے جلی ہوئی بیٹری کو وہ ہی ہو کیونکہ آپ اس کی مینٹیننس نہیں کرتے بیٹری میں ایسیڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس اس ویے سے کیا ہوتا آپ کی بیٹری جل جاتی ہے اندر سے جو اس کے سیلز ہوتے ہیں جو پلیٹس ہوتی ہیں بیٹری کی وہ جل جاتی ہے ٹھیک ہے ایسیڈ اس میں کس طرح سے کم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتا ہے کہ ایسیڈ کہاں جاتا ہے ایسیڈ اس کے اندر بیٹری میں ہوتا ہے کیوں ہے کم میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس کے اندر جو ایسیڈ ایڈ کرتے ہیں وہ only خالیس ایسیڈ نہیں ہوتا ہے اگر ہم پر سب سے ایک لیٹر back in water بنا رہے ہیں تو اس میں بیٹری اس میں پورپیوی لیٹر ہے 7.5 پرسنٹ پانی ر Multiple ر labor to use ہے تو پانی ویڈیوزی کدیوید نسیڈائی بٹری نہیں دال سکتی ہے بینج добав总 سکتی ہے تو جب ہم اس میں سلفیڑک ایسٹ ڈالتے ہیں پانی اور جو ایسٹم کا جو مکشر ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور جب ہم بیٹری کو چرج کرتے ہیں اب کسی چارجر سے چرچ کریں یہ آپ کی گائے میں آتمےٹیک بھی جو آپ کا ڈینمو ہوتا ہے وہ بیٹری کو چارج کر رہا ہو بات سیم ہی ہوتی ہے جب آپ کی بیٹری چارج ہوتی ہے ڈسچارج کی میں بات نہیں کرلا جب آپ کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے ڈسچارج تھے جب وہ چارج ہوتی ہے تو چارج ہونے کے دران جو کیا ہوتا ہے؟ کہ بیٹری کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں تیزاب جو ہوتا ہے وہ بیٹری کی پلیٹس کے ساتھ جو رییکشن کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بیٹری کا جو آپ کا جو پانی ہوتا ہے جو تیزاب ہوتا ہے جو لکویڈ ہوتا ہے وہ بوائل ہونا شروع رہا ہے اتنا بوائل نہیں ہوتا کہ بہت پانی کی تنا بوائل ہو رہا ہے ایون کہ گرم ہو جاتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ بیٹری پہ اگر ہاتھ لگائیں جو بیٹری چارج پہ لگی ہو تو آپ کو پازہ چلتا ہے کہ بیٹری اندر سے ہیٹ ہو رہی ہے گرم ہو رہی ہے تو گرم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری کا جو ایسیڈ ہوتا ہے جیسے میں اس میں بتایا ہے کہ پچیس پرسنٹ جو ہے اپنا ایسیڈ ہوتا ہے سلفیرک ایسیڈ اور سیوٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتا ہے تو جو گرم ہونے کی وجہ سے جب آپ کی بیٹری چارج ہوتی گرم ہوتی تو ایسیڈ جب گرم ہوتا ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے اس کے ایسٹڈ کے اندر وہ جو پانی ہوتا ہے وہ پانی کیا ہوتا ہے وہ ابھی بخارات بن کے گرم ہونے کی وجہ سے بوائل ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ موچر بن کے جو ہے اپنا پانی جو ہے ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے ابھی بخارات سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پانی آپ چولے پر رکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ پانی جب چولے پر رکھتے ہیں چولے جب پانی گرم ہوتا ہے بوائل ہونے لگتا ہے تو بہاب اٹھتی سٹیم بنتی ہے اسٹیم سے کیا ہوتا ہے آپ کا پانی آپ نے دیکھا ہو کہ اگر مزید اس کو آپ چھوڑ دیں چولے پر رکھ کے پانی کو تو وہ پانی جو ہوتا ہے دیکھچے میں آپ کے کم ہونا شروع ہوتا ہے وہ اپنی جو سطح ہوتی ہی جو پانی جو پانی ہوتا ہے وہ کم اپنی لیمٹ سے کم ہونا شروع تھا وہ کیوں کیونکہ وہ گرام ہو کے بھاب بن کے اسٹیم بن کے اڑھنے رکھتا ہے تو اسی طرح جو ہے بیٹری میں بھی ہوتا ہے بیٹری کے اندر جو جب بیٹری چارج ہوتی تو وہ گرام ہو کے جو ہوتا ہے جب پانی ہوتا وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو صورت میں کیا ہوتا ہے پھر آپ کا جو بیٹری کا جو لیویل ہوتا ہے وہ آپ کا وارٹر لیویل کم ہونا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو لیویل کی بات کروں تو بقاعدہ ہر بیٹری پہ جو ہے اس طرح کا لیویل نشان دیا ہوتا ہے اپر اینڈ لور اپر کا مسئلہ اپر اپر اینڈ لور لکھا ہوتا ہے اور مینیمم میکسیمم لکھا ہوتا ہے تو لور سے جو ہے آپ نے یہ جو لور کا نشان دیا ہے جو نیچے والی لائنیں ہوتی ہر بیٹری پہ دو لائنیں ہوتی تو جو نیچے والی لائن ہوتی ہے اس سے آپ کا جو پانی ہے وہ اوپر ہونا چاہیے اگر نیچے والی لائن پہ آپ کا پانی پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو ٹاپ اپ کر کے یہاں تک لے آئیں ورنہ اگر اس سے نیچے پانی جائے گا تو وہ آپ کا کیا ہوتا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر پانی نہیں Children بیٹری میں طریقے سے چارج بھی نہیں ہوگی اور جو ہے آپ کی uninterrupt تطریقے سے جو ہے کام بھی نہیں کریں گی performance بھی نہیں کDS کا اپنی صحیح اگر اسی نہیں ہوگا تو نہ تو یہ بیٹری آپ کی چارج ہوگی نہ ڈسچارج ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹری کا پانی کیوں کم ہوتا ہے اب ایک چیز اور جو کہ ہم نے ڈسکرس کر نہیں وہ ہوتی ہے اس طرح کی کچھ سیچویشن آ جاتی ہے کہ بیٹری جو ہوتی ہے ہماری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹری کی جو ٹرمینل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں ان پر یہ ایک طرح سے اس کو رسٹ کہتے ہیں یہ بیٹری کے ٹرمینل پر جو ہے پاورڈر سے آ جاتا ہے رسٹ آ جاتا ہے اگر یہ آپ کی بیٹری پر اس طرح کا پاورڈر رسٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈیلی بیس اپنا ڈیلی بیسیز یا ہفتے میں دس دنگ جو ہے اس کو لازمی چیک کریں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا صرف اس لی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو یہ جو لیڈ ایسٹ بیٹری ہوتی ہے یہ انہی بیٹری کے ٹرمینل پر رسٹ آتا ہے وہ یہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ بائل ہو کے جو ہے گرام ہونے کے بعد اڑھنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ جو ہوتے ہیں ایسٹو سلفیورک ایسٹ کے بھی جو مولیکیول ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹرمینل پر چپک جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آپ کے ٹرمینل کو خراب کرتے ہیں گلانے گلات گلا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بھی جو ہے ڈیلی بیسیز پر اپنا چیک کرنا اور صاف کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے رسٹ سے بچنا چاہتے ہیں جس طرح یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے کہ بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں خراب ہو رہے ہیں اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بیٹری کے ٹرمینلز پر گریس لگا دیلئے گریس لگانے سے کیا ہوگا آپ کی جو ٹرمینلز ہوگے اگر اس پر ایسٹ گرتا بھی ہے تو وہ گریس کی مدد سے جو ہے آپ کے بیٹری کے ٹرمینلز تک نہیں پہنچے گا اور آپ کے بیٹری کے ٹرمینلز ہوں گے وہ صحیح رہیں گے جتنی بھی گاڑیاں جنریٹرز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے ٹرمینلز پر گریس لگائی جاتی ہے جہاں لیڈ ایسٹ بیٹری استعمال ہوتی ہے کیونکہ لیڈ ایسٹ بیٹری کا جو پانی ہوتا ہے جب گرام ہوتا ہے گرام ہوتا ہے جب ہوا کے ساتھ اڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے کچھ ٹرمینلز کے جو مولیکیولز ہوتے وہ ٹرمینلز پر بیٹری کے ٹرمینلز پہ آ جاتا ہے پھر باٹری کے پال طاحت ساتہ جب وہ کیا کرتے ہیں بیٹری کو پال فرمائی کو خراب کرتے ہیں تو گریس لگانے یا آئی لائی اگر آپ لگاتے ہیں این جان آئی لیکن آپ لگاتے تو وہ کچھ دیر بار ختم ہو جاتا ہے لیکن گریس یہ ہوتا ہے جو اس کی چکنا ہٹ ہوتی جو گریس ہوتا وہ پروپر برقرار رہتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بیٹری کے ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے تو بیٹری کے ٹرمینلز کو آپ نے گریس لازمی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیٹری کا اگر آپ کا پانی کبھی کم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی اپنے پاس سے پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آپ نے کوئی اپنے پاس سے پانی کا استعمال نہیں کرنا کبھی بھی اگر آپ کی بیٹری کا پانی ختم ہو تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی ڈسپنسر یا اپنا بورنگ کا پانی خاص اپنے بلکل نہیں ڈالنا بورنگ کا پانی جو ہے بہت اس کے لیے جو ہے ڈینجرس ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹری کو آپ کے سیلز کو خراب کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پانی جب بھی بیٹری کے اندر ڈالنا ہو کوئی بھی اس طرح کا پانی جب بھی آپ کو پانی کے ضربت ہو آپ کے آپ کی بیٹری میں پانی کم ہو تو آپ نے جو جب بھی پانی ڈالنا ہو آپ نے کوئی اور اچھا برانڈیٹ کسی کمپنی کا پانی بیٹری جو ہماری پانی تھی پینے کا پانی ہوتا ہے اس میں تیڈیے مینرل آ hassی مینرل ہوجی میٹری ہوانا ہے جن کو mean миٹل ہوجی مٹل ہوتا ہے ہماری refreshing میں جو میٹل ہوتا ہے جو لیٹ ہوتا ہے جو سیلز جس کے لیٹ کی جو پلیٹے بنی ہوتی ہے وہ پلیٹے پینے والی پانی کی وجہ سے جس میں ٹیڈیس کی مقدار زیادہ ہوگی ٹیڈیس زیادہ ہوگا تو اس لیے کیا ہوگا ہمارے سیل جو ہے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پانی سے آپ نے دکھا ہوگا کہ کچھ چیزوں کو لوہے کو جو ہے زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ لوہ ہوتا ہے وہ گلنہ شروع ہو جاتا ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے ٹیڈیس کی سے خراب ہونے کا خطرہ ہے آپ نے جب بھی بیٹری میں پانی دالنا اس طرح کسی کوئی بھی بھی کمپنی آپ نے لینے گا ہی کمپنی کا پانی آپ ہے بہت مشہور ہے اور ہونڈا ہو گئی اٹلاس ہو گئی ان کے بھی بقاعدہ آپ پانی آنے لگ گئے بیٹری وارٹ آنے لگ گئے تو آپ نے اس طرح کا جو ہے الیکٹروائیٹ بیٹری میں ڈالنا ہے یہ نون تیڈیس ہوتا ہے ہنڈڈ پرسن جو ہے اپنا ڈی ایسی کچھ وارٹر ہے ٹھیک ہے اس میں تیڈیس کی مقدار بلکل نہیں ہوتی زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے مین مقصد جو ہے اب بیٹری میں جو بھی آپ پانی ڈالنا ہے تو اس میں تیڈیس نہ ہو ٹیڈیس کی مقدار نہ ہو واندھا جو ٹیڈیس کی جو پانی میں جو مینرلز ہوتے ہیں وہ جو ہوتا ہے ہماری بیٹری کو خراب کرتے ہیں تو جو بیٹری کو جو پانی جو کمپنیاں بنا کے دیتی ہیں وہ اس میں سے مینرلز نکال دیتی ہیں جو آپ کی باڈی کو مینرلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مینرلز بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جو بیٹری وارٹر ہوتا ہے یہ میں سمجھیں کہ یہ نورمل راٹر ہوتا ہے آپ اس کو لے کے کہیں پینا شروع ہو جائے یہ Spaیں ٹھیک کہ ایک تو اپنے battery کا پانی maintain رکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے battery چورپ notch ہو جو ٹرمنلز ہوتے ہیں ان کو جوہے clean گھر آفتش آئیے آ ، تیٹھا دوسرا کیا آپ کی جو بیٹری جو آپ جس بھی چارجر سے بیٹری کو چارج کریں ٹھیک ہے۔ آپ کا چاہے وہ انجن کا ڈین وے ہو چاہے وہ سٹریک چارجر ہو کوئی بھی چارجر ہو جس بھی چارجر سfit بیٹری کو چارج کرتے تو یہ دیکھ لیٹے کچھو بیٹری کی جو چارجنگ وولت ہوتے ہیںbones Scott rua چور ہوتے ہیں اگر فر سے بیٹری بارہ وولت کی ہے تو اس کے میک peppers legends ڈالville دوں بیٹری کی ٹھیک ہے اگر چودہ وولٹ سے اوپر اگر آپ کا چارجر بولت دے رہے فرتمل وہ اسٹیٹک چارجر ہو یا آپ کا گالی کا ڈینمو ہو اگر وہ چودہ وولٹ سے اوپر بول دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کی بیٹری کو جلا دیگا تو اس تیز کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بیٹری جس بھی چارجر سے چارج ہو رہی ہے کہیں وہ بہت اور والٹیج نہ ہو اگر بہت اور والٹیج ہوگا تو آپ کی بیٹری جلنے کا خطرہ ہو گا ٹھیک ہے تو یہ کوئی دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بیٹری کا پانی ہو گیا وہ آپ نے چیک کرنا ہے بیٹری کے ٹرمینل کو جو ہے پروپر آپ نے جو ہے رسٹ جو ہے بچانا ہے اس کو گریسنگ کر کے رکھنے ہیں اگر اس طرح رسٹ لگے گا آپ کے بیٹری کے ٹرمینل کو تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی آپ کی گاڑی کی جو لائٹ سے ہوتی ہیں اور مزید جو دوسری جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ کی جو سپلائی ہوتی ہے جو کرنٹ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ بیٹری کے ٹرمینل اس پوزیشن میں جب رسٹ لگ جاتا ہے بیٹری کے ٹرمینل کو تو وہ کیا ہوتا ہے اس پوزیشن میں جب بیٹری کے ٹرمینل ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے بیٹری کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہوتی دیتی ہے بار بار کیونکہ جو رسٹ ہوتا ہے یہ بیٹری کو پاپر وائرنگ کو جو ہے کنیکٹ نہیں ہونے دیتا تو اس رسٹ سے بھی آپ نے بچانا ہے پانی کو اپنے بیٹری وارٹر جو ہوتا ہے الیکٹروائیڈ ہوتا ہے اس کو پوپر چیک کرنا ہے پانی اپنے کون سا دلنا ہے گھر کا پانی بلکل استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے دو تین چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے اپنی لیڈ ایسیڈ بیٹری میں ٹھیک ہے کیونکہ جو ڈرائے بیٹری ہوتی وہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں ڈرائے بیٹری لیتھیم بیٹری یہ لیٹ ایسیڈ بیٹری میں آپ کو بیٹری کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹری جل جائے گی اور اپنے ٹائم پیریٹ سے پہلے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میرے کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم بیٹری کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں بیٹری کو ٹیسٹ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بیٹری آپ کی خراب ہے صحیح ہے آہ کیا مسئلہ ہے بیٹری میں چارجنگ گم ہے یا آپ کی بیٹری ہی ڈیڈ ہے تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ اب ہم نیکس ویڈیو میں آہ نیکس ٹاپک میں ڈسکرس کریں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈی میں تب تب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ